پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار اسوسییشن، سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور پنجاب بار کاؤنسل کا چیف الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد اعتراض اٹھا کر اسطیفے کا مطالبہ کر دیا چاروں بارز نے الگل علامیہ میں جاری کر دیئے کہا موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر نگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے چیف الیکشن کمیشنر کی نگرانی میں ہوئی حلقہ بندیوں اور انتخابی طریقہ کار اور نشستوں کی تقسیم پر تحفظات ہیں سپریم کورٹ کمیشن کے ہر عمل کی توصیق کے بجائے انتظادات کا نوٹس لے پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے وقت پر آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانے کی ضرورت پر زور دیا کہا تمام سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تین بڑی سیاسی پارٹیوں مسلم لیگ نون تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشنر کے عہدے سے ہٹانے کے پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کے مطالبے کو مسترد کر دیا کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے رہنماء سینٹر بیلسٹر علی زفر نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے اسطیقے کا مطالبہ سیاسی ہے مگر اس کی قانونی حیثیت نہیں انتخابات کے موقع پر کوئی بہران پیدا نہیں کرنا چاہیے ترجمان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا یہ خبر غلط ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے زلے میں کوئی اضافی نشست پیدا کی گئی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا آبائی حلقہ این اے 182 زلہ سرگودہ میں ہے وہاں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی الیکشن کمیشن ذات کی خواہش پر کسی بھی مخصوص نہ شخصیت کے لیے اضافی نشست بنانے سے معذوری ظاہر کرتا ہے اسی اصول کو زلہ حافظ آباد میں بھی مدنظر رکھا گیا پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کی قیادت جانبدار ہے اور وقلہ کی صحیح ترجمان نہیں کرتی تحریک انصاف کے سینئر رہنما حمد خان کا پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں دعویٰ کہا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کسی کے اشارے پر ایسا کر رہے ہیں شاید ان کے اقدامات کا مقصد الیکشن ملتوی کرانا ہے جس کے حق میں پی ٹی آئی نہیں ہے بولے بہتر ہوتا کہ آروز عدلیہ سے ہوتے لیکن یہ جن کو بھی لگا رہے ہیں اس پورے الیکشن عمل کی نگرانی سپریم کورٹ نے اپنے ذمہ لی ہے الیکشن کمیشن کا جانبدارانہ طرز عمل قابل قبول نہیں پی ٹی آئی سے بلنے کا نشان واپس لینا بہت بڑی زیادتی اور نائنصافی ہوگی سپریم کورٹ کا حلقہ بندیوں پر اعتراضات الیکشن کے بعد سننے کا فیصلہ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں بینس نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ موتل کر دیا کہا انتخابات میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی حلقہ بندیوں پر اپیلیں الیکشن کے بعد سنیں گے جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکز دیئے کہ ہم انتخابات میں تاخیر کا رسک نہیں لینا چاہتے کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ الیکشن کو تاخیر کا شکار کرے قائم مقام چیف جسٹس سردار تاریخ نے کہا کہ تاخیر سے الیکشن مکمل ڈی ریل ہو سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے تبصرہ کیا کہ عدالت طریقہ کار بنا رہی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو سارے معاملات اب عام انتخابات کے بعد ٹیک اپ کریں گے ملک میں انتخابی عمل کا بازابتہ آغاز ہو گیا اب وفاقی درحلوک اپن اسلامباد کے تین حلقوں میں امیدواروں نے آج کاغذات نامزدگی کے فارم مصول کیے ڈیپنی کمیشنر آفیس کے مطابق این اے چھالیس کے لیے تیرہ این اے سنتالس کے لیے چونتیس اور این اے اٹھالیس کے لیے پینتیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کے فارم مصول کیے ہیں لاہور میں بھی قومی اور پنجاب اسملی کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا عمل شروع ہو گیا این اے ایک سو پچیس کے لیے تین امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے سابق صوبائی وزیر چودری عبدالغفور اور پی ٹی آئی کے سابق رکن پنجاب اسملی شبیر گجر نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے کاغذات نامزدگی بیس سے بائیس دسمبر تک مطالقہ آرو آفس میں جمع کرانے ہوں گے فیض آباد دھرنا کمیشن نے لیفٹینٹ جنرل اٹائیٹ فیض حمید کے لیے سوال ناما تیار کر لیا ذرائع کے مطابق کمیشن اگلے ہفتے فیض حمید کو طلب کر سکتا ہے آج انکوائری کمیشن میں انٹیلیجنس بیورو کے آفسر ساجد گیانی نے تین گھنٹے طویل بیان ریکارڈ کر آیا ساجد گیانی دوزار سترہ میں ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد تھے ساجد گیانی نے ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن میں کسی بیرونی مداخلت کی تردید کی ہے بانی پی ٹی آئی اور مشرہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں جیولری سیٹ کی قیمت کا تخمینہ لگانے والے سوہیب اباسی وعدہ معاف گوا بن گئے بیان دیا کہ دباؤ میں آ کر جیولری سیٹ کی قیمت کم لگائی منگل کو دائر ہونے والے ریفرنس میں نیب نے کہا کہ وزارت عظمہ کے دور میں بانی پی ٹی آئی اور مشرہ بی بی کو ایک سو آٹھ تحائف ملے ان میں سے اٹھاون تحائف بانی پی ٹی آئی اور مشرہ بی بی نے مالیت کم ظاہر کر کے چودہ کروڑ روپے میں اپنے پاس رکھ لیے مشرہ بی بی نے سعودی والی احد سے ملنے والا جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع بھی نہیں کرایا قیمت کم دکھا کر اسے بھی حاصل کر لیا ریفرنس کے مطابق مشرہ بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ قوانین کی خلاف ورزی کی ملزمان ہر توفاہ توشہ خانہ میں جمع کروانے کے پابند تھے یہ ہم پچھلے ستر پشتر سالوں سے ہی تماشا دیکھ رہے ہیں آئین ٹوٹتا ہے تو ججے زاگے بڑھ کے ہار پناتے ہیں آئین ٹوٹنے والے کو اس کو اپنا لیجڈیمیسی بھی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تین سال تم آئین کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو تین سال کی اجازت قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کی سابق ججز پر کڑی تنقید کہا ججز نے آئین شکن کو ہار پہنائے ججز نے پارلیمنٹ ٹوٹنے پر کہا ٹھیک ہوا ججز نے کہا نواز شریف جیل سے باہر نہ آئے ورنہ دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اب عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ وہ محنت کیا تھی لاہور میں پارلیمانی بوٹ سے خطاب میں نواز شریف نے مزید کہا کہ بھارت یا امریکہ نہیں اپنے پاؤں پر کلھاڑا ہم نے خود مارا ہے ان کے دور میں آئی ایم ایف کو خداحافظ کہا جا چکا تھا شریف سود سوا پانچ فیصد پر تھی برامدات بڑھ رہی تھی پھر بانی پی ٹی آئی آگئے ڈالر کو پر لگ گئے دہشتگردی واپس آگئی تبدیلی سبز باہت تھا اب نون لی کے ٹکٹ لے کر جیتنے والے ملک کو گرداب سے نکالنے کی نیت کریں وہ کہتا تھا کہ میں خود خوشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا رہے تھے اس میں بھی شاہد کوئی غلط الزام لگا رہے تھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملک میں نفرت انتقام اور تقسیم کی سیاست کو واپس لائے سیاست کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا سب کو چور کہنے والا گھڑی چور قرار دیے جانے کے بعد سوچتا ہوگا کہ شاید وہ غلط تھا لہور ہائی کورٹ بار سے بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے دوران پی ٹی آئی کے حامیوں نے بانی پی ٹی آئی کے حق بنارے لگائے تو بلاول نے کہا وہ اس پر ناراض نہیں بلکہ خوش ہیں پرانے سیاستدانوں کی طرح زبردستی کسی کو جیئے بھٹو کا نارا لگانے کا نہیں کہیں گے وہ لیڈرز سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن سیاسی کارکنوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہو مزید کہا کہ ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی خواہش سیاست اور سیاستدانوں کی کامیابی نہیں بلکہ شکست ہے بلاول بھٹو زرداری نے ملک کو گالی اور نفرت کی سیاست سے پاک کرنے کے لیے سیاسی کارکنوں سے مدد طلب کی پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کی سماعت مکمل فیصلہ محفوظ علی زفر نے دلائل میں کہا چیئرمن پی ٹی آئی کے مقابلے پر کوئی تھا ہی نہیں تو ووٹنگ کیسے ہوتی بیریسٹر گوھر کو چھپا کر تو چیئرمن کا امیدوار نہیں بنایا تھا انٹرپارٹی الیکشن کے فوری بعد تفصیلات جمع کرا دی الیکشن کمیشن سے کہا بھی کہ کوئی کمی ہے تو ابھی بتا دیں اس وقت کچھ نہ کہا آج الیکشن کمیشن نے چالیس سوالات پکڑا دیئے چیف الیکشن کمیشن نے کہا تسلی رکھیں سماعت آپ کے فائدے کے لیے کی کمیشن چاہتا ہے کہ کیس جلدی نمٹے علی زفر نے کہا رولز کے مطابق پارٹی سربراہ فارم پینسٹ پر دستخط کرتا ہے شہباز شریف نے بھی یہی کیا پی ٹی آئی کے کیس میں کہہ دیا گیا کہ سربراہ نے کیوں دستخط کیے مجاز کو کرنے چاہیے تھے اب یہ ایسی بات تو نہیں جس کی بنیاد پر الیکشن منسوخ ہو یا انتخابی نشان روک دیا جائے سماعت چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کی الیکشن کمیشن کا نقرام وزیراعظم کے مشیر اہد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم اہد چیمہ کے سابق حکومت کا حصہ رہنے اور آئندہ عام انتخابات پر اثر انداز ہونے کی درخواست گزار کے موقف کو درست قرار دے دیا کابینہ کو برطرفی کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن کا وفاقی وزیر فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر ایک کیس دسمبر کو سمات کا فیصلہ نگرہ وزیراعظم انوارولہ کاکر نے کہا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے انتخابات الیکشن کمیشن کرائے گا نگرہ حکومت پر داغ لگنے کی بات مناسب نہیں سیاسی جماعتوں کا بیانیاں سچ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی فیصلہ عبام کو کرنے دے جنہیں لیول پلائنگ فیلڈ ملی وہ کونسا داغ لے کر گئے پاک بلوچستان میں دھاندلی سے متعلق سوالات پر انوارولہ کاکر نے کہا کہ بلوچستان کے ہر حلقے میں مضبوط امیدوار واضح ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ نئی جماعت بن جائے اور پچیس سے تیس سیٹے لے لے اس سے پہلے کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کے دوران نگرہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ دہشتگردوں نے بلوچستان میں رہنے والے ہر طبقے کو نشانہ بنایا دہشتگردوں کا مقابلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا نگرہ وزیراعظم نے بلوچستان کی جنیورسٹیز کے طلبہ و طالبات سے بھی گفتگو کی تربت سے روانہ ہونے والا بلوچ یکجہتی مارچ ڈیرہ غازی خان میں دو ارزا قیام کے بعد توسع پہنچ گیا مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے استقبال کیا ترجمان بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ آج رات توسع میں قیام کریں گے کل ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے روانہ ہوں گے مظاہرین کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں لیکن انتظامیہ کے طرف سے رکاوٹے ڈالی جا رہی ہیں نانگ مارچ کے شرقہ میں تربت میں مبینہ مقابلے میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے لواہقین اور لاپرہ افراد کے اہل خانہ شامل ہیں مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ مبینہ سی ٹی ڈی مقابلے کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں دورہ امریکہ میں آرمی چیف جنرل سید آسیب انیر کی کمانڈر یو ایس سینٹر کمانڈ جنرل مایکل لیرک سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سگیرڈی صورتحال سے مطالق بہامی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی آرمی چیف نے سینٹ کوم جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا دورہ نیو زیلنڈ کے لیے پاکستان کے سترہ رکنی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا اعلان آزم خان اور سابزادہ فرہان کی ٹیم میں واپسی ابباس آفریدی اور حسیب اللہ سکوارڈ میں شامل بابر آزم، محمد رزوان، فخر زمان اور سائم آیوب کے ساتھ سابزادہ فرہان کی بھی ٹاپ آرڈر میں انٹری چیپ سیلیکٹر وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ تین چار سال میں بیک اپس تیار نہیں کیے گئے سابزادہ فرہان بھی اوپنر ہیں کچھ نہ کچھ تجربات کرنا ہوں گے پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز بارہ جنوری سے شروع ہوگی سابق پی ٹی اے رہنما عثمان ڈار کی بالدہ نے خواجہ آصف پر حملہ کروانے کا انزام لگا دیا کہا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سن کر خواجہ محمد آصف نے ان کے گھر لوگ بھیجے جنہوں نے دروازہ تھوڑا اور تشدد کا نشانہ بنایا چیف جسٹس واقعے کا نوٹس نے عثمان ڈار کا بھی مبینہ تشدد پر سخت اظہار برہمی کہا سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن غیرت نہیں وہ اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے آٹھ فروری کو فتح حق اور سچ کی ہوگی رہنما نون لی خواجہ محمد آصف نے خود پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیئے کہا عزتدار لوگ اپنے سیاسی ڈراموں میں والدہ جیسی عظیم ہستی کو استعمال نہیں کرتے ماں سانجی ہوتی ہیں عثمان ڈار ان کے تقدس کا احترام کریں سستی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں غزہ میں رہائشی علاقوں اور ہسپٹلز پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری شمالی غزہ میں اقوام متحدہ ابدادی ایجنسی کے ہیڈکورٹر پر بھی بم گرا دیئے ایک روز میں دو سو سے زائد فلسطینی شہید قابض فوج نے العودہ، الاحلی اسپطال سے طبی عملے، مریضوں اور بیگر فلسطینیوں سمیت چار سو کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا فلسطینی مضاہمتی فورسز کے جوابی حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی مراکستبہ، متعدد فوجی حلاق اسرائیل کا زمینی لڑائی میں اپتہ ایک سو اکتیس فوجیوں کی حلاقت کا اعتراف اسرائیل کی جرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے برامات گی لیکن ہماس کا کہنا ہے یہ ارغمالیوں کے تباتلے پر باتچیت جنگ کے مکمل خاتمے پر ہی ہو سکتی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں جنگ بندی کی قراردات پر ووٹنگ آج ہوگی اسٹیٹ لائف کورپریشن آف پاکستان نے آزاد کشمیر کے شہریوں کے لیے صحت سہولت پروگرام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی پینل ہاسپٹلز کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو اگلے دس روز تک صحت سہولت پروگرام کی سہولیات دی جائیں تاہم اسلام آباد، گلگت بلتستان اور تھرپارکر سندھ کے شہریوں کے لیے صحت سہولت پروگرام بدستور موت تل رہے گا اسٹیٹ لائف نے پنجاب کی جانب سے فنج فراہم نہ کرنے پر وفاقی پروگرام بند کر دیا تھا بلتستان کے زلہ کوئٹا سے محلیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ترجمان وزارت سہت کے مطابق کوئٹا سے سیورج کے پانی کے دو نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا لوگوں کی نقل مکانی کے باعث پولیو وائرس سامنے آ رہا ہے نقل مکانی کرنے والی آبادیوں کے لیے جام حکمت املی تیار کر لی ہے کراچی میں ڈیڑھ کروڑ روپے کی ڈکیٹی کیس کے ملزم پولیس آفیسر امیر بجاری کو زمانت مل گئی ڈکیٹی کے شکار تاجر کا عدالت میں امیر بجاری کو پہچان نسین کار سیشن جج نے یہی نکتہ کافی جان کر زمانت دے دی یہ چیک کرنے کے لیے کہ ڈی ایس پی ڈکیٹی کے وقت موقع پر تھا یا نہیں امیر بجاری کی موبائل فون لوکیشن چیک نہیں کرائی اسی کیس میں سنہائی کوٹ کا ڈی ایس پی امیر بجاری کے خلاف انکوائری ساؤت سے ظلہ ایسٹ منتقل کرنے کا حکم ظلہ غربی کے سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ امیر کا واردات سے کوئی تعلق نہیں چھاپے کا منصوبہ ایس ایس پی ساؤت امران قریشی کا تھا گاڑی بھی امران قریشی کی استعمال ہوئی وکیل سرکار نے عدالت سے کہا انکوائری ایس ایٹ چو پی رباد نے کی جو خود اس کیس کا ملزم بھی ہے سنتی زونز میں گیس کی قلت پر نگرہ وزیر اعلی سندھ کا نگرہ وزیر اعظم کو خط لکھا کہ سندھ کو تمام سنتی زونز میں گیس کی شدید قلت کا سامنا ہے ہفتہ اور اتوار کو سنتی زونز میں گیس کی فراہمی مکمل بن ہوتی ہے پیر تجمہ سنتی زونز میں گیس کا پریشر انتہائی کم ہوتا ہے سنتی اور کاروباری طبقے کا مطالبہ ہے کہ گیس بلا تاتل فراہم کی جائے گیس کی قلت کے سبب برامت کن اندگان آرڈرز کی ڈیڈ لائن پوری کرنے سے قاصر ہیں سندھ ہائی کورٹ کے عدالتی معاون منیر ملک نے بھی کراچی میں بجلی کے بلوں کے ذریعے میوسپل ٹیکس کی وصولی پر اعتراض اٹھا دیا کہا بجلے کا بل نہ دینے پر تو بجلی کاٹی جا سکتی ہے میوسپل ٹیکس نہ دینے پر نہیں اس وصولی سے عام آدمی مشکل میں پڑھ جائے گا میر کراچی نے کہا کہ وہ اس وصولی کی افعادیت سے عدالت کو مطمئن کریں گے جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ کی ایم سی کے پاس خود ٹیکس وصولی کا طریقہ کار موجود ہے اسی کو اختیار دیا جائے گزشتہ سال سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کے سب سے زیادہ تصویر اور فلمز بھارت سے اپلوٹ کی گئیں دوسرے نمبر پر فلپینز تیسرے پر بنگلہ دیش پھر پاکستان اور انڈونیشیا سب سے زیادہ فلمیں اپلوٹ کی گئیں یورپین پولیس ایجنسی یورپول کے ہیڈکورٹر سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار بائیس میں بھارت سے بچوں کے ساتھ جنسی عمل انجام دینے کیے چھپن لاکھ پچھتر ہزار تین سو چوبیس فلمیں اور تصویر اپلوٹ ہوئیں پاکستان سے بیس لاکھ انسٹھ ہزار اٹھ سو چوراسی مرتبہ ایسا مواد اپلوٹ کیا گیا وزارت اطلاعات و نشریات سیروگیٹ کمپنیز کی تشریر پر برہم پابندی کی باوجود پرٹ ٹیس کے دوران ٹی وی پر بیٹنگ کمپنیز کے لوگوں کیوں آن ائر کیے گئے پی سی بی پی ٹی وی اور پیمرا سمیت کا یہ داروں کو نوٹس جاری معاملے کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے تعیون کرنے کی ہدایت پاکستان میں سرگیٹ ایڈوٹائزنگ برپابندی ہے پرٹ ٹیس کے دوران میدان میں کوئی اشتہار نہیں لگا تھا لیکن پاکستان میں سرکاری ٹی وی پر اشتہار دکھائے گئے کرسمس قریب آتا ہی کراچی میں مسیح برادری کے بڑے تہوار کی تیاریوں کے لیے مارکٹس میں رشت لگ گیا مسیح برادری گھروں، دفاتر اور گرجہ گھروں کو سجانے کے لیے خریداری میں مصنوع اور خیبر پختونخواہ کے ظلہ نوشیرہ میں سرکاری اسکولز کے طلبہ کے لیے رنگ رنگ سپورٹس گالا گائنے کار والدین اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی طلبہ کے اتن ڈانس سے سپورٹس گالا میں شریک لوگ خوب محضوظ ہوئے